اسلام علیکم فرینڈز ایویڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خوشاندید کہتا ہوں دوستو عام طور پر ہمارے ملک میں کامیاب انسان کی تریف یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سرکاری نوکری ہو جو چھین ہنسوں کی تنہا ہو یعنی تنہا لاکھوں میں ہو اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں اس چین ہی چین ہے آج تک یہ تو ہم سب میں ہی سنا ہوگا کہ ملازمین اپنی کمپنی والوں سے تنہا میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن تنہا میں کمی کا مطالبہ وہ بھی ہمارے ملک میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے تفصیلات کے مطابق تی وی نیوز کے مطابق دی جی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اٹھارٹی پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم نے محکمہ صحت کے نام ایک مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ عہدہ تین ماہ قبل جوائن کیا ہے جہاں ان کو ہفتے میں پانچ دن کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو دس لاکھ روپے مہانہ تنہا دی جاتی ہے مگر ڈاکٹر اسد اسلم کے مطابق ان کی تنہا ان کے کام کے حساب سے بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ان کی تنہا میں پچاس فیصد تک کمی کی جائے اور ان کو پانچ لاکھ تنہا دی جائے ڈاکٹر اسد اسلم اس سے قبل لاہور کے نیو ہسپتال کے چیف اگزیکٹیر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ کنگ ایڈورڈ کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور میڈیکل کالج کے پرنسپل کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں نیو ہسپتال میں انتظامی عہدے کے حساب سے ان کے اوپر کام کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی مگر اب جب ان کو تین مہینے قبل پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آٹھارٹی کے عہدے پر متعین کیا گیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی تنہا ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو آتا کر دینا چاہیے ٹیارٹر اسد اسلم کی جانت سے دی گئی یہ تنہا کی طرح در حقیقت ان افراد کے لیے ایک مثال ہے جو بھاری تنہاوں کے عوض انتظامی عہدوں پر تائنات کیے جاتے ہیں اور ملک کے خزانے پر بوجھ بنتے ہیں ایسے افراد اگر ایمانداری سے اپنے کام کے حساب سے ترہاں کا فیصلہ کریں تو اس سے نہ صرف مسال تائم ہو سکتی ہے بلکہ ملک کے خزانے پر بوجھ میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے تہم اب تک یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اس مراسلے کا جواب محمر صحت نے کیا دیا ہے اور اگر انہوں نے اس ترہاں کے جواب میں ترہاں میں کمی کر دی تو یہ ایک مثال ہوگی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبکرائی کرلیں تھانکس فور واشنگ اللہ نگے بان